جی میرے نام سیشان رزا ہے میرے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ پندرہ سالہ زیمل عباس موجود ہیں جو کہ بے خوف جو ہیں وہ موڈ سائیکل چلاتی ہیں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھی ہوئے ہیں گھر دور تھا اس لیے دو سے تین کلومیٹر روزانہ جو ہے وہ سفر کرنا ہوتا تھا کافی پریشانی ہوتی تھے انہوں نے اپنے بابا سے کہا بابا نے جو ہیں وہ بائیک چلانا سکھائی جس کے بعد اب یہ جو ہیں وہ بائیک چلا کر اپنے کالج پہنچتی ہیں اور تعلیم جو ہیں وہ جاری رکھی ہو ہوئی ہیں اگر ان کے پاس یہ سواری نہ ہوتی اگر یہ بائیک ان کو نہ چلانا آتا تو شاید ان کے لیے پڑھنا آگے پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا لیکن گھر والوں نے سپورٹ کیا اب یہ او لیول کی سٹوڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زیمل عباس ان سے بات کرتے ہیں زیمل آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بابا نے سکھایا کیسے آپ نے بابا کو کہا کہ مجھے آپ بائیک چلانا سکھائیں اور اب آپ کو جو پہلے پریشانی ہوتی تھی یہاں پہنچنے کی تعلیم کے لیے تو آپ ک کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی کافی آنے جانے کا مسئلہ ہوتا تھا ٹائم مینج نہیں ہوتا تھا بابا بیزی ہوتے تھے تو میں نے اپنی مشکلات کم کرنے کے لیے ان سے بات کی کہ مجھے سکوٹی لے کر دے تاکہ میں خود ٹائم سے آیا جائے کروں اور اپنی تعلیم وقت پر حاصل کروں تو انہوں نے میرے آپ باقی گھر کے کام بھی اسی سکوٹی پر کرتی ہیں ہاں جی باقی گھر کے کام بھی سکوٹی پر کرتی ہیں اگر کوئی اویلیبل نہیں ہوتا تو اگر گھر ہیں گھر کے گھر والوں کے کام ہوتے ہیں تو بزار اسی سکوٹی پر جاتی ہیں انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے بے خوف ہو کہ یہ بائک جو ہے وہ چلاتی ہے کسی پروفیشنل بائیکر کے طرح یہ بائیک چلاتی ہے یہ جھنگ میں جسے جھنگ کو اکثر لوگ پسماندہ سمجھتے ہیں تو یہ جھنگ کے پسماندہ شہر میں جو ہے وہ پنجاب کا شہر جھنگ جو کہ قدیم شہر ہے لیکن اسے لوگ ہمیشہ سے وہ پسماندہ سمجھتے ہیں لیکن یہ بسماندہ شہر کی پہلی جو ہیں وہ خاتون تعلیم جاری رکھی ہوئی ہیں بائیک پر جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں روزانہ یہ پہلی بائیکر ہیں جو موٹسائیکل پر سفر کر کے جو ہیں وہ اپنے گھر کے تمام کام کرتی ہیں یہ اپنی جو گھر کا بیٹا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ان کے فادر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں جب بیٹی نے آپ کو کہا کہ انہیں بائیک چلانا ہے تو کیا سوال آئے آپ کے ذہن میں کہ کس طرح سے اتنے رش میں اتنی ٹرافک میں اور بھی بہت سی پریشانگیاں تھیں تو کیا سوال آئے آپ کے ذہنے جی سب سے پہلے جب انہوں نے بات کی مجھے تھوڑی سی ایرانگی تو ہوئی کہ یہاں کام انوار میں اٹیسہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے لیکن میں نے اس کو مد نظر نہیں رکھا میں نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ بیٹی کے جو ابجیکٹیو ہیں جو خواب ہیں وہ کس طرح سے پورے ہو سکتے ہیں تو میرے لئے ٹائم نکالنا خاصہ مشکل ہوتا تھا جاب کی وجہ سے تو اس کے بعد میں نے بھی کہا کہ یہ اچھی بات ہے اگر آپ چلا سکتے ہیں تو میرے لئے بہت سانی ہو جائے گی میں نے سکوٹی پلین کی سکوٹی پرچیز کی سٹوٹی پرچیز کرنے کے بعد بچی کو سکھایا کہ کس طرح سے اس کو چلاتے ہیں ٹرافک رولز بتائے اور اس نے پریکٹیکلی جناب روڈ کے چلانے شروع کی شروع شروع میں میں بائیک کے اس کے ساتھ یا گاڑی پر اس کے ساتھ پیچھے جاتے تھے تاکہ اس کو خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے یا اس کو کوئی پرابلم نہ ہو لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بہت جلدی ان چیزوں پر قابو پا لیا اور اب بہترین طریقے سے سکوٹی چلاتی ہے اور رام سے جناب اپنی ایڈوکیشن کو کانٹینی رکھی ہوئے میرے لئے یہ بڑا کریج اور بڑا حوصلے والی بات اور بڑی کچھ ہی کی بات ہے تو شاید میں آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکتی گھر دور تھا شہر سے تو مجھے کافی پریشانی ہوتی تھی ایڈوکیشن کے حوالے سے تو اب جو گھر کے کام ہیں میں وہ تمام کام بائیک پر کرتی ہوں اور اگر گھر والے جو ہیں وہ سپورٹ کریں خواتین کو تو وہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ کام جاری رکھ سکتی ہیں جیسے مرد بائیک چلاتے ہیں وہ بھی بائیک چلا سکتی